نمسکار اینڈیو راجستان دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں منیش شرما تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کس طرح سے دنیا میں بیتے کچھ برشوں میں سیماؤں سے لے کر کاروبار کھیت کھلیان سے لے کر صحت پر اگر کوئی دیش سب سے زیادہ سنکٹ پیدا کر رہا ہے تو وہ ہے چین جہاں سے عبجی کورونا مہماری نے دنیا کو تھام دیا اور لاکھوں لوگوں کو جان گوانی پڑی اور وہیں اب سستے چینی اتفادوں نے تو دنیا بھر کے بازاروں کو بیزار کر رکھا ہے ان دنوں راجستان کی منڈیوں میں بھی ایک ایسا ہی اتفاد چینی اتفاد ہے جس نے کسانوں کا جینا محال کر رکھا ہے وہ ہے چینی لہسن دراصل راجستان گجرات اور ایم پی کی منڈیوں میں چینی لہسن کا وید آیات ہو رہا ہے جس کے چلتے منڈی کاروباری کافی پریشان ہے راجستان کی بارہ میں کاروباریوں نے تو اس تھانی لہسن کی نلانمی پر ہی روک لگا دی ہے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ چینی لہسن کے آنے سے بھاو میں کافی اتار چڑھا ہوتا ہے جس سے نہ صرف کسان بلکہ واپاری اور پورا جو چین ہے اس کاروبار کی اس کو نقصان جھلنا پڑ رہا ہے اس کے ویروت میں راجستان، مدھپردیش اور گجرات کی منڈیوں میں دس ستمبر کو لہسن کی نلانمی بند رکھی گئی اب کہنے کو لہسن صرف ایک اتبات بھر ہے لیکن چینی اتبات کس طرح اس تھانی بازاروں میں اتبات مچاتے ہیں اور استھرتہ پیدا کرتے ہیں اس کا یہ بڑا ادھارن ہے جو دیش دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے نظر آ رہا ہے اس پر ہم اس پروگرام میں چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک خاص پینل موجود ہوگا پہلے آپ کو گرافکس دکھا دیتے ہیں چینی لہسن کیسے پہچان کریں اس کو آپ سمجھ لیجئے گرافکس کے زیرے دیسی لہسن کی کلیاں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں اور جو چائنیز لہسن ہے وہ بڑا ہوتا ہے ایک ہائیبریڈ طرح کا لہسن ہوتا ہے اور بہت ساف سترہ دکھائی پڑتا ہے کہ اب یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کے لئے بلیچنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بلیچ جو کبھی کہیں سفید بلب کا روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو چائنیز لہسن سے صحت کو بھی خطرہ ہے سرکشت نہیں ہے صحت کے لئے بھی چین میں سیویج کے پانے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کو بنانے کے لئے پیسٹی سائیڈ سے بھرپور ہوتا ہے اور گندگی زیادہ ہوتی ہے تو کچھ اور گرافکس آپ کو دکھائیں گے اس لئے سے کس طرح سے بھارت میں بین ہوا اور اس کے بعد اب بھی اس کا عوید روپ سے آیات ہو رہا ہے لیسون پر کسانوں کی مورشی بندی ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے لیسون کے بھاہو میں تیزی آتی اس کے چلتے چائنیز لیسون انٹری کر لیتا ہے بھارتی بازاروں میں عوید سمگلنگ کے دھنگ سے تو کچھ اور گرافکس آپ کو دکھا دیتے کس طرح سے بین ہو کر بھی چینی لیسون پہنچ رہا ہے بھارت سرکار نے سیما پر نگرانی بڑھائی ہے اس کھولے کر اور دو ہزار چودہ میں بین لگایا تھا بھارت نے چین دنیا کا سب سے بڑا اتپادک لیسون اتپادہ تھا لیکن فنگس یوکت لیسون بھیج رہا ہے تو گرافکس آپ کو لگاتا ہے دکھاتے رہیں گے پہلے آپ کو ہماری ایک رپورٹ بھی دکھاتے ہیں کس طرح سے بارہ میں وہاں پر ستھانی اس طرح پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ نے ابھی ویجوالز میں تصویروں میں بھی دیکھا اس میں آپ کو ظاہر دور پر سمجھ آیا ہوگا کیسے چینی لیسون سے ستھانی اس طرح منڈیوں کو نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے تو ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں اس وقت آپ کو میں روبرو کرا دیتا ہوں رامپال جہاٹ کسان نیتا ہے آکاش جندل اکثر اینڈی ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں اکانومیسٹ ہیں اور وہیں پر سوریش اگروال جی موجود ہیں ہمارے ساتھ پرسیڈنٹ ہیں فورٹی کے اینڈی ٹی وی پر پہلے بھی آپ روبرو ہوتے رہیں تو پہلا سوال میرا آپ سے ہوگا رامپال جی کتنے بڑے اس طرح پر یہ پریشانی اب آ رہی ہے یہ ابھی نئی سمسیا ہے چائنیز اتپاد کو لے کر جو ایک منڈیوں میں اتپاد دیکھنے کو مل رہا ہے یا پھر یہ پرانی ہے اور سرکاریں اس پر دھیان نہیں دے پائیں کیسے منڈی تک پہنچ گیا اور اب کسان سے لے کے کاروباریوں تک اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تھوڑا پوری چین سمجھائیے اس کی درشنوں کو منی جی یہ اس دیش میں ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جن چائنی اتپادوں کا ہم روکنا چاہتے ہیں وہ لگا تار آ رہے ہیں اور اس کا کارنے میں سواشتھوے پرزکون تو پربا ہے ہی لیکن جو ہندوستان کا لسل اتپادک کسان ہے اس کی تو کمار ہی ٹوٹ جاتی وہ اپنے لسل کو بیچے کہاں جبکہ بھارتی لسل اور چینی لسل اس کی گنوبتہ میں رات دن کا انتر ہے چینی جو پھنگس یکت لسل وہ کسی بھی تشتی سے کچھ اتنا ہی ہے اس کے اپرانت بھی پہلے سرکار نے پرتیبند لگایا اب سرکار ڈھیلی ہو گئی اور اتنا ہی نہیں سرکار کو آیات نریات کو نیانترن کرنے کے پورے ادھکار ہے بھارت سرکار کو اس کے اپرانت بھی بھارت سرکار اس کو نیانترن تو نہیں کر پا رہی اور انچہا لسل منڈ تک پہنچ گیا بھارا کی منڈ تک پہنچ گیا گزرات پہنچ گیا مہاراست پہنچ گیا تو جہاں لسل اپاہ تک کسان ہے وہ تو اپنا آپ کے مانتے ہیں کہ یہ ایک آفت اور آگیا ہمارا سامنے تو یہ نیا ایک پہاڑ گر گیا کنکٹوں کا کسان ہو پر اس لیے اس کو تکال بہار کیا جانا تھا یہ منڈیوں سے اور بھارت میں کہاں سے انٹی ہو رہی ہے بھارت سرکار کے بناتے ہیں انٹی ہو رہی سکتی اس لیے آیا تو نریات کا جو مشہ ہے یہ بھارت سرکار کے اپاس ہے اور میں تو اہمینہ تک سدا یہ سزاپ بھی دیا ہے کہ جو سمدھنیت راجج اس قرشی اپس کے اپا دک ان راججوں کو بھی شامل کیا جائے بھارت سرکار ان کو بھی لیں میدھی بنانے میں ان کو تو کبھی رکھتے نہیں اور یہ جو کرشی کا مشہ ہے سمدھان میں راججوں کا ہے اور آیات مریات مشہ ہے یہ گیندر کا ہے اس قرآن سے ایسی استطیق ہو جاتی ان دونوں پارٹوں کا بھی وہ پس جاتا ہے اور اس پسنا کو روکنے کا جو ادھکار ہے وہ بھارت سرکار کا پاس ہے اس میں وہ آیات سلح بھی بڑھا سکتی ہے پرتیبندی بھی لگا سکتی ہے اور یدی آ جائے اس میں منڈی سے باہر بھی کر سکتی ہے یہ سارا کام بھارت سرکار کا ہوتے ہوئے بھی اور ابھی تو جو ہمارے کرشی منتی ہے انچہ تو ہم کو آشا تھی کہ وہ تھوڑا نیا بطلاب لائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے ان کا بھی دھیان کرشی پر نہیں ہے اس لیے آج بھی دیش میں ایسے کرشی اتپاد آ رہے ہیں وہ سواست کلی ہانی کارک ہے جیسے یہ لسون تو ہے ہی پام ہے جو ہانی کارک ہے یوہوں میں دیہا گھا سے مرتیو اس کا کارن ہے پام لیکن سرکار اس کو نہیں روک رہی اس پہ ایٹا جو آیات سن کے جو پہلے اسی سے لے کر پچاسی پچھت تک تھا اس کو سرکار سرکار نے ہٹا دیا سن نہ کر دیا اور کبھی کبھی جو پرشکت ہے اوپر تیرہ پرشکت سے لگا دیا معمولی سے اور اس کا پچار ایسے کرتی ہے جیسے کوئی بہت بڑا کام سرکار نے کر دیا اس لیے یہ جو بھارت سرکار کے آیات میریات نیتی ہے شکر روب سے وہ اس کے لیے ترد آئی ہے اور راجعوں کو اس میں سامل نہیں کرنا یہ دوسرے اس میں کمی ہے یہ دونوں ہو تو کم سے کم جو لسن کو اتپادک ہے پہلے پیٹتا رہتا اب تو انہوں نے ہندوستان میں ہے منڈیا پیٹتی رہتی ہے اور یہ جو اسٹوکسٹ یہ پیٹتے رہتے ہیں تو کم سے کم اسے بچانے کے لیے بھارت سرکار کو جو لسن اتپادک کسان ہے ان کے لیے تو کام کرنا چاہیے سویابین مڑا مر رہا ہے سرچو بڑا مر رہا اور سرکار ایسے بیٹھئے گھوٹنا روز کرتے ہیں حالانکہ سرکار بلکل سرکار نے بین بھی لگایا 2014 میں اب اب کس طرح سے یہ کیا سمگلنگ وید روپ سے ہو رہی ہے نیپال بانگلہ دیش کے راستے آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے اور منڈیو تک بھی پہنچ جا رہا ہے یہ بڑی اپنے آپ میں ایک چونکانے والی خبر ہے اب سرچو میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا کامی انٹرنیشنل ٹریڈ کو لے کر کے امپورٹ ایکسپورٹ سے جڑا ہوا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا جس طرح سے سٹیل کار کنزیومر الیکٹرونک سولر پینل کسی بھی سیگمنٹ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجے دنیا بھر میں جو دیش چائنا کی فیکٹریز بناتی ہیں اور اوورسیز بائرز اس کی سامان کے لیے موجود ہیں اور اب یہ لہسون بھی اس طرح سے راجستان کی بھی بات کریں کموڈریٹی مارکٹ میں تو سستے اور کم تر اتفاد گنوٹتہ والے مارکٹ میں اتارتا ہے چائنا اور اسطحانی اسطر پر ڈیسٹیبلائز کر دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے مارکٹ کو اور وہ اب اس طرح سے بارہ کی منڈی اور راجستان میں اور پھر ایم پی میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح سے یہ پروڈکٹ اس کے مارکٹ میں پرویش کر جاتے ہیں کیا ہمارے اسطحانی اسطر پر بھی ان کو اس طرح کے اتفادوں کو لے کر شیئر رہتی ہے اور کیا ہماری ایجنسیز اس میں کا یہ فیلیور ہے دیواز ملیزی آپ کا بہت اچھا بہت اچھا ٹوپک آپ نے آج یہ چنا ہے اور یہ پروڈکٹ لہشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہاں ہمارے پاس چائنہ سے بنگلہ دیس یا نیپال سے ہوتے ہوئے انڈیا کی مارکٹ میں سمگلنگ ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے تو بین ہے پر بورڈر تو ہمارے سارے کلے ہیں اور یہ سرکار بنگلہ دیس کے بورڈر سے بنگال سے ہوتا ہوا راجستان اور گزرات تک پہنچ جاتا ہے یہ سرکار میں کہیں نہ کہیں ہمارے کو لگتا ہے کہ پرساس نے کوئی دوسری چیز ہو کم سے کم آج ہم اتنے آتنے ہیں کہ سرکار اگر اس پہ پولیسی بنا کے اس پہ کام کرے تو ہم اس پہ زیادہ کھڑے اتر سکتے آج ہم دیکھیں سرچوں کا تیل اگر پہلا دیکھا جائے تو راجستان سے یا پورے اڈیا میں بہت زیادہ بکتا تھا جو دیرے دیرے پوم آئیل کی بجے سے کم ہو گیا پوم آئیل کا پر راجستان کی مارکیٹ میں کم ماترہ میں آیا ہے آیا ہے گنگانگر سائیڈ کے اس منڈیوں میں پہنچا بھی ہے پر آنے والے ٹائم میں چائنا کی جو پولیسی ہے کہ ایک پروڈیکٹ کو کہیں بھی بھیجھ کے وہاں کی مارکیٹ کو ختم کر دیا جائے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے انہوں نے اس طرح کی کئی کنٹریوں میں اس طرح کا کام کیا ہے کہ وہ پروڈیکٹ وہاں پہنچ گیا انہوں نے لوکل لوکوں نے پادن اس کا بند کر دیا پھر ان کی مونوپولی ہو گئی تو سرکار کو ڈیفینیٹلی سرکار کو اس پہ پورا دھیان دینا چاہیے اور سرکار کی طرف سے کانونین روپت بہن ہے بہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے رستے سے بھی راجستان وہاں پہنچ کے ہندوستان کے ہر ایک کونے پہ نہیں پوچھے اس پہ بھی سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے بلکل اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اس لحاظ سے بھی کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر اگر ستھانی اسطر پر اور ہائپر لوکل مارکٹ میں پہنچ گیا ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے آکاش جی ٹریڈ کو اگر سمجھے تو کورونا مہماری اور اس سے پہلے بھی خاص طور پر کہا گیا کہ دنیا کو ایک چائنہ کے آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے بھارت کو اس کا آلٹرنیٹیو مانا گیا اور کورونا میں تو جس طرح سے سپلائی چین ڈیسٹیبلائز ہوئی اس کے چلتے کہا گیا کہ بھارت ایک بڑا ریلائیبر مینوفیکٹرنگ پارٹنر بن سکتا ہے لیکن آئیرنی دیکھئے کہ کورونا کب اپنے آپ میں مہماری اور پھر گلوان کی وہ جھڑپ اس کے بعد پھر سے ہم پھر سے ایک بار چائنہ کے ریلائیبر پارٹنر بن گئے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر چین اب ہمارا ہو گیا ہے کیا مجبوری ہے کہ صرف ایک کہیں کہ جو ایک بزورد تھا کہ آلٹرنیٹیو بننا ہے چائنہ کا بھارت ایک دنیا بھر میں ایک طرح سے اُبھرتی شکتی ہے فائیو ٹریلن ایک آنمی بن رہا ہے لیکن وہ حقیقت بنتے نہیں دکھائی پڑ رہا ہے کیسے نپٹا جائے کیسے ہم اس طرح کے ٹریڈ پارٹنر بن سکتے ہیں دنیا کے اور کم سے کم چائنہ پر تو ریلائنس ان سب چیزوں کے لئے تو ختم ہی ہو لیسون جیسی چیز کے لئے بہت ہی بڑی آپ نے سوال پوچھا اور بہت ہی یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے چائنہ کے می کا ڈیٹا بتاتا ہے ہم سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں اور بہت زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو منفیچرنگ کو ہندوستان میں ہم نے بڑھانا ہے اب منفیچرنگ یعنی میک ان انڈیا کا concept آلڑی چل رہا ہے آتو نیر بھر بھارت کا concept آلڑی چل رہا ہے بٹ کیا ابھی ہم اس لیول پہ آ پائے ہیں جواب بڑا سمپل ہے ابھی اس لیول پہ نہیں آ پائے حالانکہ بہت چیزوں میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں موبائل منفیچرنگ کی بات کریں موبائل ایکسپورٹس کی بات کریں ڈیفنس منفیچرنگ اور ایکسپورٹس کی بات کریں اس کے لعبہ سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر رشکو کو بتا دوں وہ شپ ہوتی ہے جو کسی بھی الیکٹرونک آئیٹن کی آتما ہوتی ہے چاہے موبائل فون ہو چاہے لیپٹاپ ہو چاہے کار ہو چاہے لیڈی سیٹو جن کے بھی آج بزارہ نہیں ہے ان سب میں سیمی کنڈکٹی رکھتا ہے وہاں بھی ہندوستان چائنہ کے مقابلے پر اثر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے پٹ ان چیزوں کو آگے بڑھتے بڑھتے بھی ٹائم لگ رہا ہے کہ چائنہ کو ہم ریپیس کر پائیں اور بہت ہی آپ نے واجد پوشن پوچھا آج چائنہ کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کہ بھی چائنہ کے حالات بہت خراب ہیں درشکو کو پہلے تو بتا دوں چائنہ کے حالات کیا ہیں چائنہ درشکو آج وہ ایکانومی نہیں رہی وہ دادا ایکانومی اب نہیں رہی اب ان کی جیڈی پی گو بہت کم ہو گئی اور حالات اتنے خراب ہیں وہاں ڈیفلیشن ہے ڈیفلیشن کا مطلب چینجوں کے دام کم ہو رہے ہیں یہ خوشی کی نہیں درد کی بات درد کی بات اس لیے وہاں لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے سامان خریدنے کو اتنی بری حالت ہے چائنیز ایکانومی ڈیٹ کرائیسز وہاں پہ ہے ریل اسٹیٹ کرائیسز وہاں پہ ہے خوشٹ ٹاؤن بن گئے ہیں اور تو بہت سے کنٹریز جنہوں نے جن کو چائنہ نے ڈیپینڈنڈ بنایا تھا اپنے پیسے پہ اور چائنہ وہاں جا کے انویس کر رہا تھا انہوں نے ریلائز کر لیا کہ چائنہ کیا کرتا ہے شرلنکا کے ساتھ چائنہ نے کیا کیا ہم بن ٹوٹا پورٹ کی کہانی میں رکھل سارا بھارت جانتا ہے شرلنکا میں کیا ہوا ایون پاکستان کے ساتھ جو کی چائنہ کے پیار میں کوئی زیادہ ہی پڑا ہوا تھا کیا ہوا ٹی پیک جو پاکستان کا اکیلا انترسکر کا پروجیکٹ ہے چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے بہت فاننشلی exploit کیا they lent their money at 3.8% now anybody who understands infrastructure funding in the world that's laughable rate of interest they exploited them they sold them obsolete power generation machinery at high rates تو چائنہ دوسری کنٹریوں کو بربار کرتا ہے مکسان کرتا ہے اور اس لیے چائنہ سے دنیا دور ہوتی جارہی ہے چائنہ کو الگ کرتی جارہی ہے امریکا چائنہ ٹریڈ وار آپ کو پتا ہے آج دنیا کا بڑا حصہ اسے پسند نہیں کرتا تو میں دونوں میرے مطروں کی راملال صاحب کی ہمارے جو کسان نیتا ہے اور سوریش جی دونوں کی بات کا سمرتھن کرتا ہوں سب سے پہلے تو جو ہمارے لسن کے کسان ہے ان کے انٹریسٹ کو ہمیں پریاریٹی دینی ہی چاہیے بلکل میں پوری طرح سے ان کے ساتھ ہوں دوسری بات جو بات دے گئے سوریش جی نے ٹریڈرز اور منفرکٹر بلکل دیکھیں جب ہم آتمندر بھارت کی طرح بڑھ رہے ہیں نیندر بودی صاحب نے بہت اچھے کونسپٹ دیئے ہیں جن کو ہم پرسیو بھی کر رہے ہیں آتمندر بھارت میکن انڈیا تو اب اس میں میں دس سیکنڈ میں ایک چیپ تانا چاہوں گا کہ ہمارے کسان بھائیوں کا انٹریسٹ ہم کیسے پرکٹ کریں دیکھیں سرکار کے پاس آج پوری میشینری ہے جس سے انٹیسپیٹ کیا رہا ہے جس سے لسن ہے کہ لسن کے کتنی ڈیمانڈ ہونے والی ہے اس کو انٹیسپیٹ کیا جائے انٹیسپیٹ کر کے کسان بھائیوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ اس حساب سے پرٹکشن کریں تاکہ ہمارے کسان بھائیوں کو اس کا اچھے ڈام بھی ملیں پبلک کو بھی لسن ملیں اور جو ہے یہ جو بہت ضروری ہے اور انڈیا منفیکشنگ میں آگے بڑھ رہا ہے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جو درشکوں کو رہا دے گی اب چائنہ میں فورن ڈائریکٹ انیلیشمنٹ نہیں جا رہا اب وہ ہندوستان میں آ رہا ہے کیونکہ چائنہ کو دنیا نے پہچان لیا ہے چائنہ اپنے پالیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنے اشارہ سمجھ رہے ہیں منیش وہ مشہور انسیڈنٹ وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا ہے تو اب یہاں اپ ڈائی آ رہی ہے بڑے منفیکشنگ پلانٹ لگیں گے ہندوستان اس رستے پہ چل پڑا ہے آگے چل پڑا ہے اور یہ ہے کہ ہمیں انپلیمنٹیشن اور کڑا کرنا ہے اور فاسٹ بھی کرنا پڑے گا ہمارے بیپاریوں کا اب جو ہے انٹرس سیو کریں سورج جی جس طرح سے کہا گیا لوکل ووکل فور لوکل کم سے کم جب ہمارے ہاں اگر ہاؤس ہولڈ کموڈٹیز دیکھے جائیں اس طرح کے منڈیوں کے بات ہو تو لیسون تو ایسی چیز ہے ایسے اتفاد ہیں کہ یہ تو لوکل لیول پر ہی ہم لوگ کافی سکشم ہیں اور کر سکتے ہیں حالانکہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ فصلیں خراب موسم کے قارن یا پھر تیز بارش یا پھر خرابے کے قارن خراب ہو جاتی ہیں اس کے چلتے ایمپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے یہ سچائی ہے اسے درکنار نہیں کیا لیکن کم سے کم اتنی تستطی میں ہم رہتے ہیں جس طرح سے ابھی انٹیسپیٹ کرنے کی بات کہ اتنا انٹیسپیٹری پروڈیکشن ہمارے ہاں پر ہو آپ کو لگتا ہے کہ صرف ٹیریف بڑھا دینا جیسے ایماریکہ ہم ایک زمانے میں شروع کیا کہ کسی بھی پروڈکٹ پر اتنا ٹیریف بڑھا دیجئے کہ ایمپورٹ اس کا نہ کریں اور بہت مہنگا ہو جائے کیا یہ راستہ اپنا جائے یا پھر یہ راستہ اپنا جائے کہ آپ سیل سفیشنٹ ہو جب آتمربر بھارت کی بات ہوتی ہے تو ایسے اتپاد ہوم گرون اتپاد جو اگریکلچر ایگارنمی ہے کم سے کم اس میں ہم آتمربر ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیسون ہے اور اس کے جیسے اتپادوں سے شروعات ہونی چیئے اور راجستان سے کیوں نہ ہو یہ صرف لیسون کی بات نہیں ہے جیسے جندل صاحب نے بتلایا کہ کوئی بھی پروڈٹ کی سرکار کے پاس یہ ڈاٹا ہے کہ ہمارے کوئی اس سال میں کیا کیا پروڈٹ ٹوٹل ملا کے لاغت ہونی ہے چاہے وہ گے ہو چاول ہو چاہے تیل ہو چاہے آپ کے لیسون ہو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیاز کے اتپادن بہت زیادہ ہے کسان سڑکوں پر پھینکتا ہے وہ پوزیسن بھی نہیں آئے اس پوزیسن میں سرکار خرید کے ایکسپورٹ کیسے کر سکتی ہے سرکار کو وہ پولیسی بھی ساتھ ساتھ اپنانی چاہیے کہ ہمارا اس سال کتنا اتپادن ہونا ہے کتنی لاغت ہونی ہے ایکسٹر اتپادن کہ ہم کہاں بیجیں اور اتپادن کم ہے کسی بجے سے موسم سے تو ہم اس کو ایمپورٹ سرکار لائسنس گارنٹی لائسنس دیں کہ آپ کو اسیس کنٹری سے یہ پروڈیکٹ بگانا ہے تاکہ گلت جگہ سے گلت پروڈیکٹ نہیں آ جائے تو جب ہمارے پاس اگر سارے ڈاٹا ہے تو سرکار کو اس میں پہل کرنی پڑے گی اور سرکار کو آگے آنا پڑے گا باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑا اتپادن ہے کہ ہم میکسیم چیزوں بھی آتم نرمر بھی ہیں اور آتم نرمر کے علاوہ اگر ہم دوسری بات کریں ہمارے پاس ایکسٹرا پروڈیکشن ہے ہم ڈیلی یہاں سے فروڈ یا سبجیوں کی بات کریں ہمارے یہاں سے ایکسپورڈ ہوتی ہے ہندوستان سے تو ہماری چالیس کروڑ جنسنکیا کے بابزود ہم ایکسپورڈ کر پا رہے ہیں تو یہ سرکار کی ایک اچھی سبجو سوچ ہے کہ ان کا کسانوں کے پر اچھا روئیہ ہے کہ ہم زیادہ اتپادن کر کے اور اس کو ایکسپورڈ کر پا رہے ہیں پر اس پہ بھی پورا واجش رکھنے کی ضرورت ہے اور لیویسن کی بات میرے حساب سے ڈائریکٹ ایمپورٹ کا تو بین ہے ڈائریکٹ ایمپورٹ ہوئی نہیں یہ تو سمگلنگ کے تھروں ہی انڈیا میں زیادہ آ رہا ہے اس ٹیم جو مال آیا ہے وہ سمگلنگ سے ہی آیا ہے وہی چوکانے والی بات ہے کہ سمگلنگ کے تھروں ہا بھی رہا ہے اور منڈیو تک بقاعدہ بکنے کے لئے پہنچ رہا ہے یہ بڑی اپنے آپ میں ایجنسیز کو لے کر کے اور ہمارے پرشاہشن کو لے کر کے بات ہے اس پر کیسے رہا اگلیشن اور کڑا کیا جا سکتا رامپال جی آپ کچھ کہنا چاہتے لیکن میرا سوال آپ سے یہ بھی جڑا ہوگا کرشی نشید روپ سے راجیو کا وشہ ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کی پولیسیز سینٹر نرداریت کرتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سرکار جو ہے رادستان میں اپنے دبل انجر کی سرکار ہے اس دشاں میں ایک ترقی ہونی چاہیے اور اس معاملے پر کڑائی ہونی چاہیے اور یہ ایڈنٹی فائی کیا جانا چاہیے کہ اور کن کن پروڈکٹ میں جو ہوم گرون ہو سکتے لوکل ہو سکتے ان میں چائنیز کنٹرول ختم کیا جائے بھارت وشہ پورے دیش کا ہے اور بیقتی کے سواست کہتا اس لئے سواست کا لہانی کارک پام جس کو پام آئیل کہتے میں آئیل کہتا ہی نہیں تو اس کو آئیل کہ بلینڈنگ کر رہے ہیں اور بلینڈ کی سرکار نے جو ملاوٹ کا کانون ہے جس میں آج جی کاراباز کا سجائے اس کو ریلیکس کر دی اس کو ڈھی دی دی ایس اور بازار اس کا بھاو رہ گیا چار ایس ڈن سے سرچوں تھی اس کا بھاو تھا ایم ایس پی پانچ ہزار سرسو چھتھے ہزار پانچ پچاس روپے بہت بہت چودہ سو پچاس روپے تک گھٹا ایک پنٹل پر سرچوں ہو آب سویا بھی نہیں ہوگا اور اس سرچوں کا تیل ہے اس سے بڑی بڑی سو 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 سرکار نے مہا ملاو کو ریلیکس کیا اس کو بیڑ رو کر لیا لیکن نیان نینترن تو نہیں ہے اور جو ملاو کو دیوگ ہے سرچوں کو دیوگ دیوگ دونوں مل بھارت سرکار کے جو نیتی ہیں وہ دیش واسیوں کے سواست کے حتم ہونی چاہیے اور راستان میں صحیح بات ہے ابھی دبل انجنیر سرکار اس لئے ہم یہ بھی چاہتے ہیں راستان کا پروڈکٹ ہے بادرہ راستان کا پروڈکٹ ہے بادرہ سواست کے لیے سب سے بڑیا بتایا جاتا ہے اور ہمارے پردان منٹل جی نے پوری بھارت سرکار میں پورے ورش اس کا پرطار کیا ملیٹس کو لے کر ملیٹس کو لے کر بلکل ایک ایک میں کیونکہ آخری پڑا پر ہے جلدی سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیوں اس طرح ہے کہ چائنیز پروڈکٹ ہمارے مارکٹ میں انٹر کر جاتے ہیں کیا بڑی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کیا پرائیس پرائیس کو لے کر کے ہے کہ جو ہمارا یہاں پر جو منڈیوں میں بولیوں والا سسٹم ہے اس کو لے کر کے ہے یا پھر کسانوں کو تصل میں وہ دام نہیں مل رہا ہوتا ہے تو کیسے پرائیس ریگولیشن اس تانی اس طرح پر کیسا کیا جائے گی اس طرح ہے کہ پروڈکٹ آئی نہیں پائے باہر سے مہردواز جی ایک کمنٹس دیتا ہوں میں جو بھانگڑا ناغل میں درار آئی تھی تو انجنئر نے کمنٹس دیا تھا یہ بھانگڑا ناغل میں درار نہیں ہے یہ بھارت کا چرطر میں درار ہے آج جو بین ہے لسون آیات کے لیے وہ لسون منڈیوں تک پہنچ گیا اور اتنے بڑی بھارا سرکار اس کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے رامپا جی میں آگری سمیہ کام ہے آقا جی کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ چائنا کے جاتر پروڈکٹس جو ہیں پرائیسنگ کے معاملے میں ان کی پرائیسنگ اگریسیو ہے یعنی ہندوستانی پروڈکٹس سے سستی ہیں ایک چیز ہمیں جاننی ہو بھی سمجھ نہیں ہوگی ہندوستان کی مارکٹ بہت پرائیس سنسٹیو ہے یہاں کہا کوئی بھی ہو سستی چیز ہے اس کی طرف جاتا ہے یہ سچائی ہمیں جاننی ہوگی ماننی ہوگی میں کسی بھی طریقے سے چائنیز پروڈکٹس مرثن نہیں کرتا بلکل میں ہندوستانی کسان کے ساتھ ہوں ابھی میرے بھائی نے جو بات کی باج لے میں ہندر پرسنٹ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں انڈیا کے اگری کلچریسٹ انڈیا کے ٹریڈر کا ہم نے انٹرس پروڈکٹ کرنا جب امریکن تک کہہ رہے ہیں امریکہ پرٹیکٹ امریکہ فرسٹ تو وی مست پرٹیکٹ آپ فارمر اینڈ ٹریڈر اور چائنہ کے اس طرح کے اور اس کی قوالیٹی کے اوپر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں بلکل صحیح کا میرے دوست نے یو ایس میں بھی اور ہندوستان میں بھی جو یہ پرٹکٹ لسون آ رہا ہے اس کی قوالیٹی کے اوپر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں کتنا اس میں فٹلائزر آ رہا ہے تو آئی ٹھنگ جو ہے اس کے لئے جوائنٹ ایفرٹ چاہیے اور اس میں جو ہے سرکار اور سٹکن مل کے کوہیسی بھی ایفرٹ چاہیے اوورال بیسی بھی ایفرٹ چاہیے سرکار بھی ایفرٹ کرے تاکہ ہم آتھ و نظر بھارت میک ان انڈیا وکل فر لوکل ساری پولیسیز بن گی بلکل بلکل جلدی سے ان کو ایمپلیمنٹ کر پائیں اس کے لئے ایک کمبائنڈ ایفرٹ جو ہے کمبائنڈ ایفرٹ ایمپلیمنٹڈ ایفرٹ ایسا ہے ہونا چاہیے تو ہم اس نتیجے کی طرف پہنچ پائیں اور یہ بھی یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی جانکاری بھائیں ایسے ایکسپوز بھی ہوں کیونکہ لوگوں کو واقعی ابھی کافی جانکاری ابھی مل رہی کہ چائنیز لیسن بھی اس طرح سے پرویش کر چکا ورنہ تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ لیسن تو کم سے کم بھارتی بھجہار میں بھارت کا ہی آ رہا ہے اب لگ رہا ہوگا کہ چائنہ کا لیسن بھی کھا رہے ہیں اور فرق بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہ بڑی چنوٹی ہوگی آخری میں کومنٹ لینا چاہوں گا سوری جی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ٹریڈنگ پارٹنر تو اب چائنہ ہمارا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے امریکہ کو وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ایمپورٹ تو ہسٹورک ہے ایکسپورٹ دیکھے تو سولہ بلین ڈالر کر رہے ہیں لیکن ایمپورٹ جو ہم قریب قریبے ایک سو دس بلین ڈالر کے اسپاس کر رہے ہیں کیسے اس کو بیلنس کیا جائے کیا بھارت سے کیا بھیجا جائے کم سے کم ہم جب وہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لیسن اور جیسی اتپاد تک ہم چائنہ سے کھانے کو مجبور ہیں تو ہم کیا دے سکتے ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں ایسی لسٹ ہے کہ سرکار اس کو بھی پرموٹ کرے اور یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم وہ چائنہ جو ہے وہ کبھی بھی انڈیا سے بہت زیادہ کچھ پرچیز نہیں کرے گا وہ صرف رو میٹریل پرچیز کرنا چاہتا ہے پروڈیکٹ تو وہ بنا کے ہی بیجھتا ہے تو میرے حساب سے چائنہ سے ایکسپورٹ بڑھانے کی بجائے ہمارے کو ایمپورٹ روکنے کی درف زیادہ دھیان دینا پڑے گا اور اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے سرکار کو انڈسٹریل پولیسی میں بہت زیادہ ریلیو دینا پڑے گا انڈسٹریلیسٹ کو بہت زیادہ ریلیو دینا پڑے گا انڈسٹریلیسٹ کو سویدائیں دینی پڑے گی جو آج کی تاریخ میں بہت سارے اگر ہم راجستان کی بات کریں تو لازٹیئر پہ راجستان میں انویسٹ راجستان ہوا تھا دسلاک کروڑ روپے کے ایمویو ویر پر دراتل پہ آتے آتے جیرو ہو گئے تو ہمارے کو یہ دیکھنا پڑے گا کیسے زیادہ سے زیادہ سٹیل میں کمپیٹیسن آنا چاہیے کہ میرے سٹیٹ میں بات کیا پروڈک اب رائزنگ راجستان ہونا ہے کچھ امید کیا آپ کو لگ رہا ہے اس دشاہ میں سنشت میں دیسیمبر میں دیسیمبر میں جو انویسٹ ابھی جو سمجھ راجستان پہلے بھی ہو چکے تین بار ہو چکے ان کے پرنام سننے ہیں جی جی نی میں سورے جی آکنی میں جی دس سکھنے میں پورا آئی ای ایسو لو بھی لگے ہوئی ہے پورا سرکار لگے ہوئی ہے مکھ مندو جی باہر گئے ہوئے ارے بھائی جب تک تم یہ دھنکی گلامی کرو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ آپ تینوں نے اپنے انسائٹس رکھے الگ الگ انگل کو لے کر کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اس پورے معاملے کو فیلحال اتنا ہی چائنیز ٹریٹ کو لے کر کس طرح سے چینی لہسن بھی اب مارکٹ میں عوید روپ سے گسرا اس پر ایک خاص پیشکش تھی آگے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیٹیو راستان نمسکار